دوستو یقیناً آپ نے سمسنگ سیریز کا نام سنا ہوگا اور آپ اس انٹرسٹنگ سیریز سے شاید محضوظ بھی ہوئے ہوں گے اس سیریز کو لے کر سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر ملی جنی باتیں بھی سنی گئی ہوں گی لیکن اس انٹرسٹنگ سیریز کے پس پردہ حقائق کیا ہے یہ جاننے کی آپ نے کبھی کوشش نہیں کی ہوگی کچھ لوگ سمسنگ کو بابا پیر یا پھر بہت پہنچیوئی سرکار سمجھتے ہیں جو کہ کسی بھی غیر معمولی واقعے کے پیش آنے سے پہلے عالم انسانیت کو آگاہ کر دیتا ہے لیکن دوسری جانب کچھ لوگ سمسنگ کو دجالی ایجنٹ سمجھتے ہیں جو کہ کارٹون میں وہی منصوبے دکھاتا ہے جن منصوبوں کو دجالی طاقتیں آئندہ عملی جامع پہنانے والی ہوتی ہے لیکن حقیقت کیا ہے ہم آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس سیریز میں دکھائے جانے والے اور مستقبل میں پیش آنے والے خوفناک واقعات کے بارے میں بھی آپ کو آگاہی دیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ سمسنگ کا بانی اصل میں کون ہے اور وطن عزیز پاکستان کے بارے میں اس کارٹون نے کیا پیشنگوئی کر رکھی ہے ناظرین اگرامی مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب بھی کیا ہوا ہے تب بھی بیل نوٹیفکیشن کو آن کرتے ہوئے آل نوٹیفکیشنز کو آن ضرور کر لیجی تاکہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک باقادگی کے ساتھ پہنچتی رہیں ناظرین اگرامی اس کارٹون میں دکھائی جانے والی پیشنگوئیوں اور ان کی حقیقت کو پرکنے کے لیے اس کارٹون کے بانی کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا لہٰذا ہم پیشنگوئیوں پر بات کرنے سے پہلے ہم اس کارٹون کے بانی کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کارٹون سیریز کا بانی میٹ کرومی ہے جس نے ستائیس دسمبر انیس سو انانوے میں اس سیریز کو شروع کیا تھا اور اس وقت اس کی عمر چھاسک سال ہے یہ شخص انیس سو ستتر سے اینیمیشن موویز پر کام کر رہا ہے صرف یہی نہیں بلکہ جدی پشتی ان کا کام ہی اینیمیشن موویز کا ہے اس کا باپ اور دادا دونوں اس کاروبار سے وابستہ رہے ہیں جبکہ مذہبی طور پر یہ شخص ایگناسٹک ہے بضاحت کے طور پر بتاتا چلوں کہ یہ مذہب ملہ دین کی ہی جدید شکل ہے کیونکہ ملہ دین تو صرف خدا کے وجود کے انکاری ہیں اور ساتھ خدا کے وجود کی تلاش میں بھی سرگردہ ہیں لیکن ایگناسٹک مذہب کے مطابق خدا انسان کو پیدا کر کے نوزو بللہ موت کا شکار ہو چکا ہے لیکن یہ شخص عجیب و غریب طور پر ایک طرف تو سرے سے خدا کا انکاری ہے اور ساتھ ہی دوزخ کے وجود کا قائل بھی ہے پیارے دوستو سمسن سیریز کی حقیقت جاننے سے پہلے ہم اس کی کچھ پشگوئیاں بیان کرتے ہیں جنہوں نے آگے چل کر حقیقت کا روپ دھار لیا تھا گزشتہ تھی دہائیوں سے سمسن نامی کارٹون سب سے پہلے روبوٹ مشین کے متعلق پیشگوئی کی گئی تھی اس سیریز میں دکھایا گیا تھا کہ ایسی مخلوق سے کام لیا جاتا ہے جسے انسانوں کی طرح نہ کوئی ضرورت درپیش ہوتی ہے اور نہ وہ بیمار ہوتی ہے اور نہ ہی اسے تنخواہ دینی پڑتی ہے یہی سیریز اس وقت حقیقت کا روپ دھار گئی جب میکڈونلڈ جیسے ریسٹورنٹ میں لیبر کی جگہ روبوٹ سرویس لی جانے لگی اور اب تو جرمنی کی مرسیڈیز بنانے والی کمپنی میں بھی زیادہ تر کام روبوٹ مشین سے لیا جاتا ہے اور اب روبوٹ کئی ممالک کی سرحدوں میں بھی داخل ہو چکے ہیں اسی طرح ڈونلڈ ٹرم کو صدارتی اقتدار ملنے کی پیشنوئی بھی کی گئی تھی سن دو ہزار میں ایک سیریز میں سمسن فیملی ایک کیسینو میں داخل ہوتی ہے اور چھوٹے بچے سمسن کو کیسینو کے باز کے پاس لے جایا جاتا ہے اور باتوں باتوں میں اس سے کہا جاتا ہے کہ انقریب ٹرمپ کو امریکہ کا صدر منتخب کیا جائے گا اس میں دیکھنے والی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سیریز میں ٹرمپ لیٹر کے ذریعے ہاتھ ہلاتے ہوئے نیچے اتر رہا ہوتا ہے تو تماشبینوں میں سے ایک کے ہاتھ سے پلے کارڈ نیچے گر جاتا ہے اور اسی طرح حقیقت میں بھی دو ہزار سولہ میں ٹرمپ تر سے اتر رہا تھا اور اس کے ایک ووٹر کے ہاتھ سے پلے کارڈ بیچے گر گیا تھا اسی طرح نائن الیون کا واقعہ ٹوین ٹاور یعنی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی بلڈنگز کی تباہی نائن الیون سے تین سال پہلے انیس سو ستانوے میں سمسن کی ایک قسط مومر اگینس نیو یارک سٹی ستمبر کے مہینے میں آنئر کی گئی تھی اس سیریز میں امریکہ میں ٹوین ٹاور کی تباہی دکھائی گئی تھی اور اشاروں اور کنائیوں میں نائن الیون کی تاریخ بھی دکھا دی گئی تھی وہ اس طرح کہ اس میں ایک کتاب پہ نائن ڈالرز اور پیچھے ٹوین ٹاور ون ون کی طرح کھڑے دکھائی دیتے ہیں پھر آگے چل کر نو ستمبر دوہزار ایک کو ہو بہو ایسا ہی ہو اور اسی طرح ایبولا نامی وبا ہے جس نے افریقہ میں تباہی مچا دی تھی اسے افریقہ میں چھوڑنے سے پہلے اسی سیریز میں فلم آیا گیا تھا ایبولا نامی وبا دنیا میں دوہزار چودہ میں خوف کی علامت بنی جبکہ سمسن کارٹون میں انیس سو ستانوے کی ایک قسط میں ایک بچہ ایبولا مرز کا شکار دکھایا گیا ہے اور ایک کتاب کا ٹائٹل کیوریس جورج اینڈ ایبولا وائرس دکھایا گیا ہے اسی طرح سائنسی ایجادات کی پیشن گوئیاں بھی کی گئی تھی جو پوری ہو چکی ہیں مثلا انیس سو پچانوے میں اس سیریز میں ویڈیو کال دکھائی گئی تھی اسی طرح انیس سو چورانوے میں ایپل کا ڈیجیٹل فون دکھایا گیا تھا یہ دونوں باتیں دوہزار ساتھ تک منظرام پر آ چکی تھی اسی طرح انیس سو پچانوے میں سمارٹ وائچ دکھائی گئی تھی جو کہ دوہزار تیرہ میں سیمسنگ نے متعارف کروا دی تھی اسی طرح انیس سو اٹھانوے میں فارم ویلی گیم دکھائی گئی تھی اور آج یہ گیم گوگل پلی سٹور کی زینت بن چکی ہے اسی طرح اس سیریز میں کچھ سکینڈلز بھی دکھائے گئے تھے جو بعد میں وقوب پذیر ہوئے انیس سو ستانوے میں اس سیریز میں دکھایا گیا تھا کہ فوڈ سٹورز میں گھوڑے کا گوشت استعمال کیا جا رہا ہے دوہزار تیرہ میں بڑی بڑی فوڈ چینز کے نام سامنے آ گئے جو گھوڑے کا گوشت استعمال کر رہی تھی برگر کنگ برڈز آئی اور ٹیکو بیل وغیرہ اسی طرح دوہزار آٹھ میں الیکٹرانک ووٹنگ کے ایک سین میں دکھایا گیا تھا کہ اوباما کو ووٹ کاسٹ کرنے پر مشین اوباما کی بجائے مخالف امیدوار کے ووٹ کا سگنل دے رہی ہے دوہزار بارہ کے الیکشن میں ووٹنگ مشین کا سکینڈل سامنے آ گیا تھا جب اوباما کو ووٹ کاسٹ کرنے پر مشین مخالف امیدوار کا ووٹ شوک کرنے تھی انیس سو نینانوے میں مسخ شدہ ٹماتروں کی فصل دکھائی گئی تھی جو قریب میں نیوکلئر پلانٹ کی تابکاری زائل ہونے کی وجہ سے مسخ ہوئی پھر دوہزار پندرہ میں یہ پیشگوئی حقیقت کا روپ تھا گیا حالیہ پھیلنے والی وبا کو بھی پہلے ایک سیریز میں دکھایا گیا تھا اس سیریز میں دکھایا گیا تھا کہ ایک منصوبے کے تحت صرف چھینک مار کر اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بیماری پورے شہر میں پھیل جاتی ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سیکیورٹی اداروں کو میدان میں آنا پڑتا ہے اور اس سیریز کو آج کے حالات کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ حقیقت بے نکاب ہوتی ہے آج پاکستان سمیت ایک سو چھاسی سے زائد ممالک اس کی زرد میں آ چکے ہیں دوستو یہ تو تھی وہ باتیں جو پوری ہو چکی ہیں لیکن کچھ پیشگوئیاں ایسی بھی ہیں جو پوری نہیں ہوئے یا ابھی ان کا پورا ہونا باقی ہے اس میں دکھایا گیا کہ آرنلڈ ریسلر دوہزار سات میں امریکہ کا صدر بنے گا مگر ایسا نہیں ہوا کیونکہ دوہزار سات میں امریکہ کا صدر صدر پوش بن گیا اس میں دکھایا گیا تھا کہ ایک بہت بڑے ایکٹر جان ٹرونی کی موت ہو جائے گی لیکن اس کی موت تو نہیں ہوئی البتہ اسی سال مائیکل جیکسن کی موت ہو گی اس میں دکھایا گیا کہ دو ہزار دس میں برطانیہ کے بگ بینک ٹاور پر کلاک کی سوئیاں اتار کر اسے ڈیجیٹل کر دیا جائے گا مگر ایسا نہیں ہوا اس میں دکھایا گیا ہے کہ ٹرمپ دو ہزار بیس میں مر جائے گا مگر ابھی تک تو ایسا بلکل نہیں ہو البتہ کل کا کچھ نہیں کہا جا سکتا ایک پیش گوئی یہ بھی ہے کہ دجال کی آمد دو ہزار بیس یا دو ہزار اکیس میں متوقع ہے لیکن اسلامی نکتہ نظر سے یہ بھی ممکن نہیں ہے پاکستان کے بارے میں اس میں دکھایا گیا تھا کہ دو ہزار پندرہ تک پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں گے اس میں بلوچستان اور کراچی کو الگ الگ ملک دکھایا گیا تھا مگر الحمدللہ آج تک ایسا نہیں ہوا اور نہ ہی آئندہ ہوگا یہ پیش گوئی بھی جھوٹ ثابت ہو گئے کیونکہ دجالی طاقتوں کا یہ منصوبہ پاک فوج پہلے سے ہی ناکام بنا چکی ہے پاکستان کے متعلق ایک پیش گوئی یہ بھی ہے کہ انڈیا پاکستان پر نیوکلئر بم مارے گا مگر کارٹون سیریز میں اس پیش گوئی کو ادھورہ رکھا گیا تھا وہ اس طرح کہ دھماکے کے بعد سناٹا چھا گیا تھا ناظرین اگرامی ان پیش گوئیوں اور حالاتوں واقعات کے جاننے کے بعد ممکن ہے کہ آپ لوگ اس شخص کو یہ کہیں کہ سمسن کا بانی کی بہت پہنچا ہوا بزرگ ہے جسے رب کی طرف سے مستقبل میں ہونے والے واقعات کا علم ہو جاتا ہے لیکن اس بات کی نفی نہ صرف اسلام نے کی ہے بلکہ دیگر تمام ادیان بھی کرتے ہیں کہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ اگلے لمحے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے سارے اتفاقات ایک ہی کارٹون سیریز میں وہ بھی ایک مختصر وقت میں دکھائے جاتے ہیں ایک آدھ واقعے کو میز اتفاق سمجھا جا سکتا تھا مگر اتنے زیادہ اتفاق تو اتنے اتفاق کے ساتھ نہیں رہ سکتے اگر یہ اتفاق بھی نہیں ہے اور پیشن گوئی بھی نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے اس بات کا ایک ہی جواب ہے کہ اس میں دکھائے جانے والے واقعات پری پلانٹ دجالی منصوبے ہیں اس میں دجال کی آمد اور سیونی طاقتوں کی دجال کی آمد کے لیے تخلیق کیے جانے والے تمام منصوبے فلم آئے گئے ہیں انہیں پہلے جان بوجھ کر سیریز میں دکھایا جاتا ہے اور پھر اسے عملی جامع پہنانے کے لیے تگو تاو کی جاتی ہے اور اربوں ڈالرز خرچ کیے جاتے ہیں اور ساتھ ہی وابیلہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایسا ہوگا لہٰذا ہو گیا ہے اس لیے ہم ہی دنیا میں سچی قوم ہیں سوچنے کی بات ہے کہ جو پیشکوئیاں سچ ثابت نہیں ہوئیں ان کے بارے میں بات کیوں نہیں کی جاتے سچ تو یہ ہے کہ سمسن کا بانی بھی یہودی تنظیم الومیناٹی کا سرگرم نکن ہے وہیں سے ہدایات لے کر وہ سیریز تیار کرتا ہے یعنی اسلام اور ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سمسن کاٹونز میں دکھائی جانے والی ہر چیز پیشکوئی نہیں ہے بلکہ پہلے سے تیار شدہ منصوموں پر عمل ہے یہودی تنظیم الومیناٹی جو آج سے کئی سال بعد دنیا کو جیسا دیکھنا چاہتی ہے ویسا اس کاٹون میں دکھا دیتی ہے اور پھر ویسا سچ ثابت کرنے کے لیے مطابق کام نہیں کرتے الومیناٹی ان کا رخ اپنی کہہ ہوئی بات کے مخالف سمت یعنی کسی اور جانب موڑ دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سی پیشکوئیاں ایسی ہیں جو ابھی تک پوری نہیں ہو سکیں یوں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ سمسن کاٹونز کو دجالی الومیناٹی اپنی مرضی کے مطابق کنٹرول کرتی ہے